بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بزاوی کے سبق نمبر 295 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری نعمت کا بیان آج کے ہمارے سبق کی عبارت اور آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی دوسری نعمت کا ذکر فرمائے گا اور اس کی وضاحت بھی ہم عبارت اور اس کے ترجمے کے بعد سنتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اغراض سے پاک ہے یعنی اس کے افعال جو ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے اور پھر اس کے ساتھ ہم ترکیبی اعتبار سے جميعا کیا واقع ہو رہا ہے چونکہ آیت میں ہے تو اس جميعا کی وجہ نصب پر بھی گفتگو کریں گے تو بلا تخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ آیت کریمہ کا جو اس تحریر کرتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے یا وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا بیان نعمت اخرى مرتبت علال اولا یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو پہلی نعمت پر مرتب ہوتی ہے فَإِنَّهَا خَلَقَهُمْ أَحْيَاءً قَادِرِينَ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَاً کیونکہ پہلی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو کئی بار اس طرح پیدا کیا کہ وہ جیتے جاگتے ہیں اور وہ اپنے معاملات پر قادر ہیں فائل مختار ہیں وَحَاذِهِ خَلْقُ مَا يُتَوَّقَفُ عَلَيْهِ بَقَاؤُهُمْ وَتَمَّ بِهِ مَعَاشُهُمْ اور یہ نعمت جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے یہ ان اشیاں کی تخلیق ہے کہ جن پر بندوں کی بقا موقوف ہے اور جن چیزوں سے بندوں کی معاشی زنگی کی تکمیل ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ وَمَعْنَا لَكُمْ لِعَجَلِكُمْ اور لَكُمْ کا جو معنی ہے وہ لِعَجَلِكُمْ ہے وَإِنْتِفَاعِكُمْ فِي دُنِيَاكُمْ اور وَإِنْتِفَاعِكُمْ کا معنی ہے یعنی تمہاری خاطر اور تمہارے نفع کے لیے تمہاری دنیا میں بِإِسْتِنفَاعِكُمْ بِهَا فِي مَسَالِحِ أَبْدَانِكُمْ بِوَسْتٍ او بِغَيْرِ وَسْتٍ یعنی تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں اس طور پر کہ اپنی جسمانی مسلحتوں میں ان سے بالواسطہ یا بلاواسطہ فائدہ اٹھاؤ وَدِينِكُمْ اور اپنے دین میں اس طرح کی بالاستدلالی کی ان نعمتوں کے ذریعے ان کے منعم پر دینے والے پر استدلال کر کے فائدہ اٹھاؤ وَالْإِتِبَارِ وَالتَّعْرُّفِ لِمَا يُلَائِمُهَا مِنْ لَذَاتِ الْآخِرَتِ وَآلَامِهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْغَرَتِ اور دنیاوی اشیاء کو دیکھ کر ان کی ہمجنس اخروی راحتوں اور تکلیفوں کو ان پر قیاس کرو اور یہ قیاس یہ انتفاع بطور غرض نہیں ہوں گا یہ جو نفع تمہیں اس لیے کیا گیا کیوں فَإِنَّ الْفَاعِلَ لِغَرْدٍ مُشْتَكْمِلٍ بِهِ کیونکہ غرض کے لیے کوئی کام کرنے والا اس غرض سے کمال حاصل کرنے والا ہوتا ہے اور یہاں پر جو معاملہ ہے بَلْعَلَا أَنَّهُ كَلْغَرْضِ مِنْ حَيْسُ وِنَّهُ آقِبَةُ الْفِعْلِ وَمُؤَدَّاهُ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے لیے غرض محال ہے تو یہاں پر یہ انتفاع غرض کی مانند ہے اس حیثیت سے کہ جس طرح غرض کسی فعل کا انجام ہوا کرتی ہے اسی طرح یہ انتفاع بھی تخلیق کا آخری سمرہ اور اس کی آخری منزل ہے وَهُوَ يَقْتَدِي عِبَاحَةَ الْأَشْيَاءِ نَافِعَاتِ وَلَا يَمْنَعُ اِخْتِصَاصَ بَعْدِهَا بِبَعْدٍ لِأَسْبَابٍ عَارِضَتٍ اور یہ آیت بھی نفع بخش اشیاء کی عباحت کا تقاضہ کرتی ہے اور عرضی اسباب کی وجہ سے بعض اشیاء کا بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا اس سے معنی نہیں ہے اور یہاں پر فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكُلَّ لِلْكُلِّ لَا عَلَىٰ أَنَّكُلَّ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مجموعہ مجموعہ کے لیے ہے سارے کے لیے ہے کل کل کے لیے ہے نہ کہ ہر فرد ہر فرد کے لیے ہے وَمَا يَعُمُّ كُلَّ مَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا جِهَةُ السَّفْلِ كَمَا يُرَادُ بِالسَّمَاءِ جِهَةُ الْعُلُوِّ اور ما ان تمام اشیاء کو عام ہے جو بھی روئے زمین پر ہیں خود زمین کو شامل نہیں ہے ہاں اگر زمین سے سفلی جہت مراد لی جائے جیسا کہ سما سے وہ الوی جہت مراد ہوتی ہے تو اس وقت ما کے عموم میں زمین بھی آ جائے گی جميعا حال من المصول ثانی اور جميعا مصول ثانی یعنی ما سے حال واقع ہے جی طلبے کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ لمبی چوڑی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے ترجمہ سے واضح ہے بس چند ایک باتیں آپ سے ارز کی جائیں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی پر ترتب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جس نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کی کیونکہ ایک تو تمہیں زندگی تھی لیکن تمہاری زندگی کے لیے کوئی چیزیں ایسی ہیں جن پر تمہاری زندگی موقوف ہیں جن پر تمہارا زندہ رہنا باقی ہے جو تمہاری معیشت کے لیے ضروری ہیں تو وہ چیزیں بھی اسی نے پیدا کی اور تمہارے نفع کے لیے پیدا کی تاکہ تم دنیا میں اپنے ابدان کی بدنوں کی اس کے ذریعے سے اصلاح کرو یعنی ظاہر انسان اگر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو اس کے بدن میں کمزوری آئے گی اور بیماریاں پیدا ہوں گی تو لہٰذا اس نے وہ اشیاء بھی پیدا کی جو تمہاری زندگی کا موقوف علی ہے جس پر تمہاری زندگی موقوف ہے اور تمہارا دین بھی جس پر موقوف ہے اس اعتبار سے کہ اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو استدلال کر کے تم اللہ کی ذات تک معرفت حاصل کر سکتے ہو اب یہاں یہ جو لکم فرمایا تو لی اجا لیکم یا لانتفائیکم فرمایا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی جو یہ کام ہے وہ معلل بالاغراز ہو گئے کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے کام معلل بالاغراز نہیں ہوتی کیونکہ جس کا کام معلل بالغرض ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے کمال چاہنے والا ہوتا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیac سے کمال حاصل کرنے والا ہو لہٰذا یہاں یہ غرض کی معاند ہے اور غرض کی معاند اس طرح ہے کہ کوئی بھی غرض جو ہوتی ہے وہ شے کا انجام ہوا کرتی ہے اور اس کا اختتام ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشیاء پیدا کی اس انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں تمہاری زنگی ہے اور اس میں تمہاری زنگی موقوف ہے تو لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کہ غرض کسی فعل کا انجام ہوتی ہے اسی طرح یہ انتفاع جو تمہارا ہے یہ بھی تخلیق کا آخری سمرہ اور اس کی آخری منزل ہے لہذا غرض پر محلق پھر بھی نہیں ہوگا اب پھر جو ماں کا لفظ ارشاد فرمایا کہ لکم ماں فی لرد جو زمین میں ہے تو کہتے ہیں یہ عام ہے اور یہ ہر اس کو شامل ہے جو کچھ زمین میں ہے ہاں اگر اس سے آپ زمین کا نچلا احسا مراد لیں تو پھر یہ زمین کو بھی شامل ہوگی جیسے اسمان کا گروپر والا احسا مراد لیں تو نیچے والے کو پھر جو وہ شامل نہیں ہوگا اور جمعیان جو ہے یہ دوسرے موصول یعنی ماں جو ہے وہ اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہے یہ طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبقی بارت ترجمہ وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھے اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں سوال نبر ایک یہ ہے کہ یہاں اللہ کا معلوم بالاغراز ہونا کیسے لازم آ سکتا ہے شبہ ماں ازالہ تحریر کریں اور سوال نبر دو یہ ہے کہ ماں میں عموم کیسے آ سکتا ہے وجہ تحریر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم